سرگرمیاں معمول پر آ گئیں پنزاب حکومت کے حیدات کے مطابق تمام تعلیمی ادارے کھل گئے اسی پر بات کر لیتے ہیں مدسر نواب سے مدسر بتائیے گا جی ہاں بالکل جی میں اس وقت گورنمنٹ کرنیڈ ہائی سکول فور گرلز کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج تقریباً تین روز کے بعد محکمہ سکول کی جانب سے بقاعدہ طور پر جو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تو اس کے مطابق آج جو سکول ہیں تین روز بعد اوپن ہو گئے ہیں اور بچے بھی جو سکول میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ٹیچر حضرات بھی یہاں پر پہنچ چکی ہوئی ہیں اور باقی دوسری جانب باقی دیکھا جائے تو یہ تقریباً تین روز بعد یہ سکول اوپن ہو رہے ہیں تین روز تک جو ہے شہر میں تقریباً بتیس مقامات مختلف پر جو ہے جو مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنا دیئے گا رکھا تھا جس کی ویعے سے زندگی جو تھی وہ کافی زیادہ مفلو جو ہو چکی تھے کچھ ایریاز جو تھے وہ نو گو ایریاز بھی بن چکے ہوئے تھے اور کافی زیادہ شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ جو طلبہ تھے ان طلب آئی کے حوالے سے سکول آنے جانے کے حوالے سے بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بچوں کی یہ کافی زیادہ ہم پر اثر پڑے گا ہماری تین جو ایک سال کی پڑھائی ہے اس میں مختلف جو ہمارے یہ دسمبر ایگزامز ہونے والے ہیں دسمبر ایگزامز میں جو تیاری کروائی جاتی ہے تیچرز کی طرف سے وہ نہیں ہو سکی ہے ان تین دنوں کے دران کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھی جو کور کرنا تھی وہ ان تین دنوں کے دران دران جو نہیں ہو سکی اب ان تین دنوں کا خمیازہ ہمیں جو آنے والے دنوں میں ڈبل شفٹ کے ذریعے جو ہے مکمل کرنا پڑے گا ڈبل سٹڈی کرنے پڑے گے جس پر جو ہمارا کافی زیادہ ہم پر بڈن پڑ چکا ہے اس حوالے سے بچوں کا یہ کہنا تھا جبکہ سکول کے جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے رات گئے جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق جو ہے آج سکول اوپن کر دیے جائیں گے اس کے مطابق آج یہ سکول اوپن ہو گئے اور بچوں کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے جی